اسلام علیکم کلاس پیفت کے سٹوڈنز ایک بار پھر آپ سبوں کو اس ویڈیو کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں جیسے آپ سبوں کو پہلے والی لیکچر میں لیسن جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا آج ہے الفاظ مانی ان سارے الفاظوں کو اور ان کے معانی کو آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے تو آج ہے اطاعت فرما برداری تکلف ہچکی چاہت بناوٹ ذابط سبر عذر بحانہ معافی فقرہ جملہ قضاء فرض عبادت کا مقررہ وق پر ادا نہ کرنا ذم قضاء ناز کا معنی جو ہے وہ کہہ فخر مرشد رہنما ہدایت کرنے والا ذلت بے عزتی آئیت ہونا لاغو ہونا ضروری ہونا امدگی سلیقے کے ساتھ امدگی کا مطلب قربت قریب ہونا مستعد تیار نجاسات گندگی تو یہ آپ لوگوں کا الفاظ و معانی ہے تو نیکسٹ ہے بلند آواز سے پڑھیں انچی آواز میں اطاعت مرشد ذلت ذابط عذر امدگی فقرہ قربت قصور گندگی مستعد نجاسات یہ آپ کو بلند آواز میں ریڈنگ کرنا ہے تو نیکسٹ ہے آپ کا سوال جواب سوچ یہ اور بتائیے جوتے میں دانت نکلنے کا کیا مطلب ہے جواب ہے جوتے میں دانت نکلنے کا مطلب ہے یعنی جوتہ بولنے لگے سوال نمبر دوسرا جوتو میں دال باتنا سے آپ کیا سمجھے جواب جوتو میں دال باتنے سے مراد کسی کو بیعزتی اور ظلیل کرنے سے ہے اس کا مطلب یعنی کسی کو ظلیل اور خوار کرنا بیعزت کرنا سوال نمبر تیسرا ہے جوتا کس کی خال سے تیار ہوتا ہے جواب جوتا جانورو جیم خال سے تیار ہوتا ہے یہ سوال نمبر تیسرا ہے اب ہے سوال نمبر چوتھا کیا آپ جوتے کے کچھ مترادف الفاظ جانتے ہیں یعنی مترادف الفاظ وہ الفاظ جس کا سپیلنگ جس کا ہجہ جو ہے وہ الک ہو لیکن مطلب جو ہے وہ کیا ہو ایک ہو اس سے ہم کیا کہتے ہیں مترادف کہتے ہیں مترادف الفاظ جیسے جوتے کے کچھ مترادف الفاظ کپش کی فیشن پاپوش یا زیر پائی یہ مترادف الفاظ ہے جوتے کا نیکس ہے جواب لکھے سوال نمبر پہلا جوتے نے اپنی برطری کیسے ظاہر کی اپنی بلندی اپنی مقام کس طرح سے ظاہر کی جواب جو کام مجھ سے لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا یہ جواب ہے سوال نمبر دوسرے کا اب سوال نمبر تیسرا ہار کس نے مانی اور کیوں یہاں پہ دوست جوتا جو کس اس سے لاجواب کر دیا اس لئے اس نے اپنا ہار مان لی تو یہ آپ کا کسٹن نمبر تیسرا ہے اب کسٹن نمبر چوتھا اس سبق میں کن حقوق کا ذکر ہوا ہے جواب اس سبق میں والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کا ذکر ہوا ہے سوال نمبر ففت ہے جوتے سے متعلق کچھ مستعمل فقرے لکھے یعنی استعمال ہونے والی جملے جوتے سے متعلق کچھ مستعمل فقرے جوتے اچھالنا جوتوں میں دال باتنا جوتیاں سیدھا کرنا وغیرہ تو آپ کو فقرے صرف یہ ہے اور ایک سوال ہے آپ فل ان بلینک یہاں پہ آپ کو ورڈ دیا گیا ہے تو اس کا اپوزٹ آپ کو لکھنا ہے فقرے صرف تیری ذات کی عزت پڑھانے کے لئے بولے جاتے ہیں یعنی زلت کا اپوزٹ اس کا زد جو ہے وہ کیا ہے عزت ڈیج ڈیج کے بعد میری حالات آپ سے اچھی رہی ہے یہاں پہ زندہ ہے اس کا زد مرنے کے بعد اگر کسی ڈیج ڈیج کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے سیدھا کرتے شاگرت شاگرت کا استاد انچی سرکاروں میں جوتے اندر ڈیج ڈیج جاتے ہیں بات تکلف کا زد جو ہے بے تکلف آپ مسجدوں سے مجھے اٹھا لائے میں نے ڈیج ڈیج سے انکار تو نہیں کیا نافرمانی فرما برداری تو یہ آپ کا کیا ہے زد اور فل ان د بلینک والا جو پورشن ہے یہ کمپلیٹ ہے تو یہ سارا آپ کو اپنی نوٹ بک پر لکھ زبانی یاد کرنا ہے شکریہ